نفجوت سنگھ صدو صاحب کا وہ بابا گروہ نانک کی پانچ سو باونوی یوم پیدائش کی تقریبات کے لیے پاکستان آئے تھے مگر ان کو ایک بیان دینا کافی مہنگا پڑ رہا ہے انڈیا میں انہوں نے کہا کہ عمران خان میرا بڑا بھائی ہے کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا انتہا پسندی حصہ تک بڑھ گئی ہے وہاں پہ گزار یہ ہے کہ مسئلہ اور ہے مسئلہ یہ صرف نفجوت سنگھ صدو کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ راستہ کھول دیا گیا کرتار پر آداری کے حوالے سے کرتار پر آداری کا اس کے سیاسی اثرات مرتب ہونے لگے سکھ بڑے اس سے ابھی چیف منسٹر نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے سکھ اس پہ بہت شاد ہوئے ایک زمانے سے ان کی عرضو تھی ان کا مقدس مذہبی مقام ہے اور وہ بہت پر جوش ہیں بھئی ان کا تو لے دے کہ گروہ نانے کی ہے نے سب کو جو کچھ بھی ہیں تو وہ اس کی وجہ سے پریشان تھے اور روکے رکھا کرونا کا بہانہ بنایا پھر ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ پندرہ دن کے نوٹس دیں گے اب انہوں نے اچانک کہا جی کھول دیں ہم نے وہ پندرہ دن کے نوٹس کو بھی بھلا کے بھوراں اس کو کھول دیا باقی رہ گے نجوز اپنا صدو صاحب تو وہ تو ریت چپ رہ نہیں سکتے آپ کو پتا ہے وہ تو شرارت بھی کرتے ہیں اور دبنگ آدمی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کا سہتی طور پر بھی فائدہ ہوگا لہذا صدو کی مخالفت سے کچھ نہیں ہوگا اس سے اس کا امیج سکھوں میں بہتر ہوتا چلا جائے گا مخالفت بھی ہوتی رہے اسے فائدہ پہنچے گا چھیک ہے لیکن حرون صاحب کہہ چکے ہیں کہ صدو تو پاکستان سے الیکشن لڑا تو جیچ جائے گا صحیح ہے لیکن حرون صاحب تکلیف دے تکلیف دے عمل صحیح تکلیف دے بات یہ ہوتی ہے حرون صاحب کہ جب ہم پلیئرز کی بات کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کھیل سے منسلے کو تو انہیں امن کے پیامبر کے طور پر سمجھا جاتا ہے گوتم گمبر صاحب نے جو ٹویٹ کیا اور انہیں کہا ہے کہ صدو صاحب اپنا بیٹا یا بیٹی بارڈر پر بھیجیں تو پھر اس سٹیٹ کو پاکستان کو وہ دہشت گردی کے طور پر نومینیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے ہیڈ کو پھر اپنا بڑا بھائی کہے کتنا تکلیف دے عمل ہے یہ نہیں وہ آپ کیا توقع رکھتے ہیں وہاں پورا ماحول ایسا ہو چکا مسلمانوں کو قرائے پر مکان نہیں ملتے ممبئی میں ان مسلمانوں کو نہیں ملتے آپ دیکھیں شاروخ کے ساتھ کیا ہوا دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اب وہ ختم ہوگیار انسان وہ تو پورا ماحول ہی ایسا ہے وہ ہمیں تباہی کو دعوت دے رہے ہیں نہ سیاسی پارٹیوں میں ہے کسیاسی پارٹی ہیں جو خاندانوں کا اجارہ بن گئی ہیں مفتی محمود کا فرزندہ ارجمن افدس 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 اچھک رہی کے بادشاہ خان کے اولاد نواز شریف خاندان اس میں بھی تو کسی کو بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے کیا وہ فیض کا شیر ہے کہ یک زبان ہیں فقیحان شہر میرے خلاف ٹھیک یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے یہ اتفاق مبارک ہو یہ زبان ہیں فقیحان شہر میرے خلاف صحیح یہ شہباز شریف کیا لینے کے لیے جاتے ہیں وہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ کاغذوں کے ایک پلندہ ہے یہ کاغذ کا ایک پلندہ ہے جو بالکل غلط بات تھی صحیح ہے یہ تو نواز شریف صاحب کو اپنے بھائی شباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے حرون صاحب ایک آخری سوال پھر ہم آگے موف کریں گے حرون صاحب ایک آخری سوال یہ ہے کہ نواز شریف یا نون لی کا جو بیانیاں ہے فوج کو لے کر اسٹیبلشمنٹ کے حوارے سے جو پی ڈی ایم باتیں کر رہی ہے یا جو بیانیاں وہ لے کر چل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ججیز کی کچھ طرف سے وقلہ کی کچھ طرف سے اور پھر ان سیاستدانوں کے طرف سے یہ باتیں آنا فوجی قیادت کے خلاف ان کے بیانیے کو تقویت ملے گی یا پی ڈی ایم کو آپ کو سمجھتا ہے کیونکہ ان کے مطالبات مانے نہیں جا سکتے نواز شریف صاحب نے کہا میرے مقدمات ختم کریں میری بیٹی کے مقدمات ختم کریں اور یہ کریں اور مجھے گرفتار نہ کیا جائے بھئی یہ عدالتوں کا کام ہے ایک طرف آپ عدالتوں کے بالا جستی کے لمبردار ہیں ایک طرف آپ سڑکوں پر عدالتوں کا مذاق اڑاتے ہیں جب انہیں سزا ہوئی تو وہ کہتے رہے کہ ججیز کے ذمہ دار ہیں اور پانچ آدمی فیصلہ نہیں کر سکتے تو جج پانچ ہی ہوتے ہیں پانچ لاکھ جج تو کبھی نہیں ہوتے پانچ لاکھ جج بیٹھ کے فیصلہ کریں گے پانچ کروڑ جج بیٹھ کے فیصلہ کریں گے تو ان کو کسنے ملک سے باہر جانے کی جازت تھی تمارداری کے لیے ہم کی سابدادی کی زمانت ہوئی تھی کتنے برہ زوید گئے وہ تمارداری فرمار رہی ہے ان کو چھٹی کے دن حمدہ کی زمانت کسنے منظور کی تھی ان کو تو عدالتوں سے ہمیشہ ریلیف ملا ہے کوئی پیشرفت اس میں ہوئی نہیں ہے ڈڈ لاکھ ہے پیشرفت ہو سکتی ہے بتدریج ہو سکتی ہے لیکن ابھی نہیں ہوگی دیکھئے ان سے نواز شریف صاحب نے جب طالبان سے مذاکرات کیے تھے تو انہیں بتایا گیا تھا انہیں یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آئین سے حدود میں مذاکرات کریں اس کی مدد مقرر کریں نمبر تین یہ کہ اس میں مولوی صاحبان کو شامل نہ کریں وہ اس کو ٹیک آور کر لیں گے اور آپ کو یاد ہے کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا اب بھی جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں تحریک طالبان پاکستان کے وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے تین مطالبے ہیں ایک تو یہ کہ قبائلی علاقہ جو شامل کیے کہیں سوپے میں یہ فیصلہ واپس کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ انہیں کسی تیسرے ملک میں پاکستان میں نہیں افغانستان میں نہیں کسی اور ملک میں ایک اپنا دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے گویا کہ وہ بالکل جائے جیسے تالبان کو اجازت دی گئی تھی قطر میں انہوں نے دفتر کھولا کہ تالبان نے تو اپنے ملک کے ازازی کے لئے شرگل کی سوپہان تالبان اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے مشہورے سے شریک وانی نافذ کیے جائیں بھئی نظریاتی کون سلام نے کسی یہ بنائی ہے اس کو طاقتور ہونا چاہیے عرون صاحب آپ نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو شرائط ہے وہ تو بتائیں مگر حکومت نے کون سی شرائط رکھیں یہ بتانا بھی باقی ہے حکومت کی شرائط یہ ہیں کہ ٹی ٹی پی والے ہتھیار ڈالیں ریاست کی رڈ تسلیم کریں نمبر دو نمبر تین نمبر تین اللہ الاعلان معافی مانگے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور مگر یہ کہ ایک معاملے میں بہت نرمی اختیار کی جو کمیٹی کا اجلاس ہوا اسمبلی کی غالبن کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں کچھ سرکاری افسر بھی شریک تھے مرخل بہوردی لوگ بھی شریک تھے یہ کہا کہ روایات کا خیال رکھا جائے گا جرگے کے طریقے سے کام دیا جائے گا اور مفامت کی کوشش کی جائے گی دیکھیں اندیشہ اس میں کیا ہے اندیشہ یہ ہے دو پرابلم ایک یہ ہے کہ ادائش سے مل جائیں گے اور طالبان پریشان ہے صورتحال میں لے کہ ابھی کنٹرول دوں ان کا مکمل نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خود طالبان اپنے اس مخبصے کی وجہ سے کئی اعتبار سے ان کا مخبصہ ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے دیکھئے تو ان کے ساتھ ملکے امریکہ کے خلاب لڑتے رہے ہیں نیچلی سطح پر کارپون ایک ہیں اور نظریات بھی ان کے ایک ہی ہیں اسی طرح سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور خود طالبان میں نے آپ سے ارش کیا تھا کہ رفتہ رفتہ ان کا معاملہ کھلے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا اتنی امیدیں ان سے بابستہ نہیں کی جائیں وہ پاکستانی حکومت کو کوئی اسلامی حکومت نہیں سمجھتے یہ انقلابیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایرانیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے عالم اسلام کے کسی ملک سے ان کے اچھے پرجوش تعلقات نہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے اور وہ باؤنڈری کو تسلیم نہیں کہ سرد کو تسلیم نہیں کرتے وہ جو بارڈ لگائی گئی ہے بھئی بارڈ ایک ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی حفاظت کرے اس کے وہ مخالف ہیں وہ پاکستان نے فہرشتوں نے دی تھی کہ ان کے خلاب کاروائی کی جائے ان کے خلاب کاروائی تو نہیں انہوں نے کی مذاکرات شروع کیا افکانی گروپ کی مدد سے خوست وغیرہ میں مذاکرات ہوئے اب وہ شراط پیش کر رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ شراط تسلیم نہیں کی جا سکتی تو فیلحال تو اس میں کسی دیویلمنٹ کا امکان نہیں ہے یعنی آپ کا خیال ہے کہ آنی ترمیم کر کے قومی اسمبلی یہ بات سینٹری اور سینٹ